اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیٹی ایک اور سچی کہانی ہے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کارے خیر میں شامل ہو سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بوک اور انسٹراغرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ان دنوں عمر سولہ سترہ برس تھی اچھے برے کی تمیز اور دنیا کو برتنے کا ڈھنگ نہیں آیا تھا سوچوں میں گہرائی نہ تھی کہ زندگی اور مستقبل کے فلسفے کو سمجھتی اچھی شکلوں پر مر مٹنے کو جی چاہتا تھا یہ عمر کا وہ دور تھا جب دل کو ساتھی کی تلاش ہوتی ہے میں بھی بے مقصد نہیں جھانکتی تھی نظریں کسی حسین ساتھی کی آرزوں میں بے قرار رہتی تھی اور میری بھولی ماں میری نظروں کا مفہوم نہ سمجھتی تھی تب ہی انہوں نے کبھی چھت پر جانے سے منع نہیں کیا ان کا خیال ہوگا کہ یہ اور تو کہیں آتی جاتی نہیں ہے ایک چھت ہی تو ہے کھلی فضاء میں سانس لے لے یہ اتوار کا دن تھا کافی دنوں سے سامنے والی بلڈنگ میں بالائی منزل پر جو فلور خالی تھا آج وہاں زندگی کے آثار نظر آئے ایک خوبرو نوجوان گیلری سے جھانک رہا تھا اچانک اس نے نظر اوپر اٹھائی اور مجھے چھت کی منڈیر سے اپنی جانب تک دے پایا بے اختیار وہ مائنی خیز انداز میں مسکرا دیا اور میں ایک دم سے پیچھے ہو گئی پر اب چین کہا تھا ذرا دیر بعد پھر جھانکا اس نے بھی خوشدلی سے ہاتھ ہلا دیا میری نویت سے جان پہ چان بس ایسے ہی ایک جھلک سے شروع ہو کر ایک مکمل داستان پر ختم ہو گئی مگر میری زندگی کا یہ سفر منزل پا لینے کے باوجود بھی نامکمل رہ گیا ایک روز جبکہ چھت سے میں جھانک رہی تھی اور نویت مجھے اشارے کر رہا تھا میری شامت اعمال میرے اببو صاحب گلی سے نمودار ہو گئے وہ گھر کی جانب آ رہے تھے میں تو اپنی دنیا کی رنگینی میں کھوئی ہوئی تھی ان کے آنے کا مجھے احساس نہ ہوا لیکن اببو نے مجھے نکاحوں کی زبان میں نویت سے گفتگو کرتے دیکھ لیا گھر آئے تو والدہ سے پوچھا سلطانہ کدھر ہے چھت پر ہوگی یا یہیں کہیں ہوگی انہوں نے شانے بینیازی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئیں سغرا بیگم کمال ہے تم جوان بیٹی کی ماں ہو اور تم کو خبر ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے اگر چھت پر بھی ہے تو اس بھری دوپہر میں وہاں کیا کر رہی ہے اب مجھے کیا خبر بھائی میں تو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہوں کھانے کو چھوڑو اور بیٹی کی خبر لو چھت پر جاؤ دیکھو تو وہاں کڑکتی دھوپ میں کیا کر رہی ہے والد صاحب کے سخت تیور دیکھ کر امی اوپر آنے کو سیڑھیاں چڑھنے لگیں امی کے قدموں کی آواز پر میرے کان کھڑے ہو گئے میں خود جلدی سے سیڑھیوں پر پہنچ گئی کہ ان کے چھت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے چلو تمہارے ابو آ گئے ہیں اور تم کو پوچھ رہے ہیں میرا دل تو دھڑک اٹھا خدا نہ کرے مجھے ابو نے نویج سے اشاروں میں باتیں کرتے تو نہیں دیکھ لیا دل درست خچے سے دھڑکا تھا ابو نے ڈانٹ کر پوچھا اتنی تپش ہے اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی کیا سامنے کی بلڈنگ میں تمہاری کوئی سہیلی رہتی ہے ان کا زوم آئینی جملہ مجھے تازیانے کی طرح لگا اور میں نے جھجھری لی نہیں تو ابو بس اسی قدر کہہ سکی وہ بھی اس وقت غصہ پی گئے لیکن ان کے دل میں جس خچے نے سر اٹھایا تھا اس نے ابو کو فکر اور پریشانی میں مبتلا کر دیا والدہ تو میری کچھ تھنڈے مزاج کی تھی اور بلکل بھی وہ جلدی پسند نہ تھی جو کام ماں کا ہوتا ہے وہ بھی والد صاحب نے خود سر انجام دینے کی ٹھان لی ابو اب دن رات مجھے بیہانے کی چارہ سازی میں لگ گئے قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ میری بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے خاندان میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں ہے آدمی کسی جستجوں میں اگر لگ جائے نہ تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے ایک دوست کے توسط سے والد صاحب کو میرے لیے مناسب رشتہ مل گیا ابو کے دوست کی بیگم ہمارے گھر آئیں انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا جب والدہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو نے ایک لڑکا پسند کر لیا ہے تو میں پریشان ہو گئی مگر ماں کی تسلی کو کہا مجھے اس لڑکے کی فوٹو تو دکھائے تب ہی ہاں کروں گی اگلے روز امی نے ایک فوٹو دکھائی موصوف کی شکل مجھے ایک آنکھ نہ بھائی ذرا بھی خوبصورت نہ تھا اوپر سے کچھ پختہ عمر کے لگتے تھے کہ سر پر بال بھی بہت کم تھے دیکھتے ہی میں نے فوٹو کو پرے پھیک دیا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا توبہ توبہ امی کیا آپ کو میرے لیے یہی آدمی پسند آیا ہے ہرگز میں اس سے شادی نہ کروں گی مر جانا پسند کروں گی امہ کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی انہوں نے یہ کہہ کر مجھ کو مزید اس ماملے پر بحث کرنے سے روک دیا کہ تمہارے اببہ آ جائیں ان سے بات کروں گی اگلے روز جب اببو دفتر چلے گئے ماں نے کہا میں نے بات کی ہے اببو نے یہی سوال کیا ہے کہ بیٹی سے پوچھو انکار کی کیا وجہ ہے محض صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اصل شہ سیرت ہوتی ہے امہ سیرت کے ساتھ لڑکی لڑکے کی پسند کو بھی خاطر میں رکھنا پڑتا ہے تو کیا کوئی پسند ہے تیری بتا دے یہ بھی میں تیرے باوہ سے پوچھ لوں گی سوچا موقع اچھا ہے ماں کے کان میں ڈال ہی دوں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں میں نے تو تم سے پوچھا تھا لیکن تم نے ہی اپنی پسند نہ بتلائی ماں وہ سامنے والی بلڈنگ میں جو لوگ آئے ہیں نا ان کا لڑکا ہے نوید نام ہے میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی لیکن مجھے وہ لڑکا پسند ہے وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اببہ سے کہیں میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں لڑکا کون ہے کیا کرتا ہے کس خاندان سے ہے ارے بھئی کچھ تو معلوم ہو مجھے نہیں معلوم امہ میں اس سے ملتی تھوڑا ہوں بس چھت سے ہم بات کر لیتے ہیں وہ نئے لوگ آئے ہیں اور معلومات لینا تو اببہ کا کام ہے وہ اپنا کام جانے امی نے اپنا کہانی بھا دیا میری پسند سے اببو کو آگا کر دیا اببو تو سخت غصے میں آگئے کہ میں سب جانتا ہوں مجھے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی فیملی نہیں ہے بلکہ ایک لڑکا تنہے تنہا رہتا ہے کرائے پر فلیٹ لیا ہے اس کے گھر والوں کا کیا آتا پتا معلوم کروں مجھے تو وہ سیرے سے ہی پسند نہیں ہے اوباش لگتا ہے اس کی فیملی بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے قبول نہیں ہوتا جو رشتہ میرے دوست کے توسط سے آیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے بیٹی کو سمجھا دو کہ یہ تانگ جھانگ کا سلسلہ بند کر دے ورنہ ایسی مار ماروں گا کہ بچے گی نہیں اماں مجھے کیا بتاتی اببو تو یہ سب بلند آواز کے ساتھ گرج برس کر رہے تھے کہ اب ان کا کہا پتھر کی لکیر ہے اور مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہے وہ کسی اجنبی سے رشتہ ہرگز نہ کریں گے اگلے روز شام کو اببو کے دوست اور اس کے صاحبزادے تشریف لے آئے ان لوگوں کو والد صاحب نے چائے پر بلایا تھا تاکہ امی بھی لڑکے کو دیکھ لیں اس سے بات چیت کر لیں کہ ماں کی تسلی بھی ہونی چاہیے والدہ نے بات چیت کر لی اور انہیں بھی وہ لڑکا پسند آ گیا بلکہ امی تو اب اس رشتے کی زیادہ طرف دار ہو گئی جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے میں چھت پر گئی اور ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا پہلی ہی نظر میں مجھے وہ شخص بے حد برا لگا جو کہ اس گھر کا متوقع داماد تھا اسی وقت سوچ لیا کہ جان دے دوں گی مگر شادی اپنے خوابوں کے شہزادے نوید سے ہی کروں گی جو اس قدر خوبصورت اور ہینسم تھا جیسے کسی ملک کا پرنس ہو جب ابلتے چشمے کو رستہ نہ ملے تو وہ پہاڑ کو شک کر ڈالتا ہے میں نے بھی جلدی میں ایک خط لکھ کر نوید کی طرف اچھال دیا وہ دوڑ کر آیا اور خط گلی سے اٹھا لیا خط میں میں نے تمام باتیں بتا دی تھی کہ کسی طرح ایک بار ملو تاکہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی شام کو اس نے گیلری سے قریبی پارک کی جانب اشارہ کیا اور دو انگلیوں سے گیارہ بجے کا وقت بتایا والد صبح دفتر چلے گئے میں نے کبھی امی سے نہ کہا تھا کہ کسی سہیلی کی طرف جانا ہے پہلی بار امی کی منت کی کہ مجھے میری سہیلی سے ملنا ہے وہ بولیں ذرا کام سے فارغ ہو لوں تو چلتی ہوں تمہارے ساتھ آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے کام تو ختم ہونے میں ہی نہیں آتے تب تک ابو کے گھر لوٹانے کا وقت ہو جائے گا میری دوست کا گھر نزدیک ہی تو ہے ساتھ والے پارک کے پاس بھولی ماں کو تو سمجھ میں نہیں آیا میری منت سے باتوں میں آ گئیں بولیں اچھا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا آدھا گھنٹے سے زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ میں خود تم کو لینے تمہاری دوست کے گھر آ جاؤں گی خدا کا شکر کیا دوڑی ہوئی کمرے میں گئی جلدی سے لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل گئی پارک کا راستہ صرف پانچ سات منٹ کا تھا وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا تھا پہلی بار ملی تھی رو برو ایک دوسرے سے قریب ایک دوجہ کو دیکھ رہے تھے میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا لیکن جس خوف سے یہ جرت کی تھی اظہار ضروری تھا اس نے کہا مجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر ہے تو مضبوط قدم اٹھانا ہوگا کہو تو تمہارے والد سے رشتے کی بات کروں ورنہ میرے ساتھ چلو اور کوٹ میں نکاح کر لیتے ہیں پر ابو رشتہ نہ دیں گے ابو فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اسی لڑکے کو ہی رشتہ دیں گے جو ان کے دوست کا بیٹا ہے ابو نے وہاں ہاں کہہ دی ہے تو پھر کیا کرنا ہے کوٹ میریج کچھ سوچ کر میں نے سر چھکا لیا دیکھو میں تنہیں تنہا ہوں اپنے بزنس کے سسلے میں میں یہاں رہ رہا ہوں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے نہ بزرگ کہ تمہارے ابو سے رشتہ لینے آئے البتہ دو ایک دوست ہیں وہ آ سکتے ہیں میرے ساتھ بس رہنے دو ابو کہیں گے کہ خاندان کا آتا پتا نہیں اور چلے آئے ہو رشتہ مانگنے کیا رشتے یوں تیہ ہوتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میرے ابو ایسا ہی کہیں گے دو تین دن سوچ بچار میں گزر گئے ادھر امہ اور باوہ میری شادی کے تذکروں میں لگے تھے اور ادھر میں نوید کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کے خواب بن رہی تھی آخر اس کے حمد دلانے پر ایک رات جبکہ امی ابو سو رہے تھے میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور نکل آئی نوید کی کار میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا یوں والدین کی بے خبری میں ان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کر لی نوید نے اس واقعے سے چند دن قبل ہی سامنے والا فلیٹ چھوڑ دیا تھا اور وہ دوسرے فلیٹ میں مجھے لے کر آیا جو کرائے پر لیا تھا نوید سے کوٹ میریج کر کے میں بہت خوش تھی لیکن والدین کو دھکا دینے کا کلک میرے دل میں ضرور تھا مگر اس وقت تو مجھے اپنی خوشی اور اپنے خواب زیادہ عزیز تھے نوید نے کوئی کمی نہ کی اچھا کھلایا پلایا روز شام کو سیر پر جاتے یہ فلیٹ ہمارے گھر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں تھا مجھ کو اپنے شہر کے ساتھ کبھی خرچے کی تنگی محسوس نہ ہوئی لیکن اس بات کا بھی علم نہ تھا کہ میرے شہر کام کیا کرتے ہیں بس یہی کہتے تھے کہ ایک چھوٹا موٹا اپنا بزنس ہے تم کو میری بزنس کی تفصیل جاننے کی کیا غرض تمہیں تو بس خرچے سے مطلب ہونا چاہیے وہ تو تم کو مل جاتا ہے چار سال سکون کی گزر گئے ایک بار نویز سے چھپ کر اپنی دوست کے گھر فون کیا اور کہا کہ میری امی سے بات کراؤ لیکن امی نے میری دوست سے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اب میں دو بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے اس کے برابر والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ نرس مریم رہا کرتی تھی جب بچیوں کی پیدائش ہوئی اس کو بلا لیتی تھی وہ میرے شہر کی بہن بنی ہوئی تھی اور نویز اس کو مریم آپا بلاتے تھے نویز ایک دن بہنوں نے ملک کے لیے چلے گئے اور پھر ان کی خبر نہ آئی آپا کو پتا تھا کہ وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے گئے ہیں انہوں نے اس آدمی کا کھوش لگایا اور پوچھا کہ نویز کو گئے ایک ماہ ہو گیا ہے کوئی خیر خبر نہیں آ رہی تب اس نے بتایا کہ بیرون ملک غیر قانونی طریقے سے جانے کی وجہ سے نویز پکڑے گئے ہیں اور ان کو وہاں قید کر لیا گیا ہے دیارے غیر میں سزا کاٹ رہے ہیں تین سال گزر گئے نویز لوٹے نہ کوئی رابطہ کیا میں کوڑی کوڑی کو مہتاج ہو گئی دو چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا زیادہ پڑی لکھی نہ تھی کے نوکری کر لیتی آپا خود بیوہ تھی اور ایک اسپتال میں کام کرتی تھی بچاری کی تنخواہی کیا تھی اس کی اپنی مشکل سے پوری ہو رہی تھی پھر بھی جہاں تک بن سکا مریم آپا نے ہماری مدد کی آخر میری جمع پونجی زیور سب ختم ہو گیا میں فلیٹ کا کرایا دینے سے بھی کاثر تھی ایک روز مالک مکان نے میرا سامان باہر نکلوا دیا رہنے کا آسرہ بھی نہ رہا مریم آپا نے رحم کھا کر مگر یہی کہا کہ اب تم خود اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کا چارہ کرو میں تم کو مستقل سہارا نہیں دے سکتی نوکری کی تلاش کو نکلی میں گھریلو کام کے لیے ملازمہ جیسی نوکری ہی کر سکتی تھی وہ بھی نہ ملی دو چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا جن کی وجہ سے کوئی مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھنے پر بھی تیار نہ تھا جبکہ بچیاں دودھ کے لیے روتی تھی ایک کوٹھی میں ملازمہ ہونے کے لیے گئی یہ کسی فوٹوگرافر کا گھر تھا اس نے مجھے بغور دیکھا کہنے لگا اگر موڈلنگ پر تیار ہو جاؤ تو ملازمت مل سکتی ہے سرون کوٹر بھی رہنے کو مل جائے گا تم بہت خوبصورت ہو ایسا چہرہ تو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے چند دنوں میں ہی تمہاری غربت دور ہو جائے گی یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیوں کے لیے موڈلنگ اور اداکاری مایوب سمجھی جاتی تھی لیکن میری مجبوری تھی پیٹ میں روٹی تھی اور ناصر پر چھت راضی ہو گئی اس نے میرے چند فوٹو لیے اور پھر مجھ پر دولت کے دروازے کھل گئے قسمت نے یوں مجھے موڈل گر بنا دیا مجھ کو کسی شئے سے بھی زیادہ اپنی بچیوں کا پیٹ پالنا لازمی تھا یہ میری اشد ضرورت اور مجبوری تھی پھر ان کو اچھی تعلیم کی خاطر روپوں کی حاجت تھی میں دولت کمانے کی مشین بنتی گئی اور وقت گزرتا گیا اب میں ایک کوٹھی کی مالک تھی بچیاں بڑی ہو رہی تھی وہ اچھا کھاتیں بہترین پہنتیں اور عالی تعلیمی ادارے میں پڑ رہی تھی ان کے شاندار مستقبل کی خاطر میں نے کسی بھی بات کی پروانہ کی ان کے لیے گھر میں نوکر آیا خانسامہ تھے اور میرے وارڈروپ نت نئے فیشن ڈیزائن کے ملبوسات سے بھرے تھے اب میں ایک نئی جگمت کرتی دنیا میں تھی جہاں امارت کی چکا چوند غریبوں کو شرماتی تھی دولت کی ریل پیل تھی میرے اشاروں پر مشہور مصنوعات بنانے والی کمپنیاں دولت میرے پاؤں میں رکھتی تھی سبھی کچھ مل گیا مگر نوید نہ تھے ان کی یاد میرے دل میں ہر دم چھٹکیاں لیتی تھی مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی ان کے ساتھ گزارے دن جنت کا خواب معلوم ہوتے تھے جب شہر سے جدائی کا خیال روح کو مجرو کرتا تو دل بے بس ہو جاتا وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی سات سال بعد مریم آپا کے ہمراہ اچانک نوید آ گئے مریم آپا میرا گھر جانتی تھی ان کو سامنے دیکھ کر تو مجھے آنکھوں پر یقین نہ رہا تھا سوچ رہی تھی جب صبح بچیاں اپنے باپ کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا خوشی سے پاگل ہو جائیں گی نوید کو تمام رات میں اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک ایک لمحہ بتاتی رہی میں نے انہیں کہا کہ میں مجبور تھی اب تم آ گئے ہو تو ہرگز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی میں موڈلنگ چھوڑ دوں گی اور اپنی بچیوں کے لیے ایک مثالی ماں بن جاؤں گی ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے یقین تھا کہ نوید اب ہمارے لیے کچھ کریں گے نوید کہنے لگے کوئی بھی کام برا نہیں بشرتے کے آدمی خود برا نہ ہو وہ ہمارے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگے لیکن ان کو اب بیکار بیٹھنے سے غرص تھی کمانے سے کوئی سروکار نہ رہا تھا کہتے تھے بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں سستانا چاہتا ہوں مجھے سانس لینے دو انہوں نے اتنا لمبا آرام کیا تھا کہ کمانے جوگے نہ رہے آرام کی سانسیں ہی راس آگئیں مجھے کہتے موڈلنگ نہ چھوڑنا اب اتنی محنت کر چکی ہو اپنے پیشے کو چھوڑنا مت وقت تھیرتا نہیں میں بھی اب عمر رسیدہ ہوتی جا رہی تھی حسن میں وہ کشش وہ بات نہ رہی تو میں نے کام چھوڑ دیا کیونکہ نئی خوبصورت ترو تازہ لڑکیاں آ رہی تھی ان کی مانگ تھی مجھ ادھیڑ عمر کا کیا کام ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا ہی بھلا تھا بچیاں بھی جوان ہو گئی تھی جب کمائی کا راستہ بند ہوتا گیا نوید کو میں پھر سے جگانے لگی کہ بس اب بہت ہو چکا آرام اب تو کچھ کام کرو ہاتھ پیر ہلاؤ تم مرد ہو کما کر کھلانا اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے میں نے تو یوں ہی اپنی آدھی زندگی گوا دی ہے وہ میری زندگی کی بچی کچھ ہی خوشیوں اور امید کا آخری دن ثابت ہوا جب نوید نے مجھ سے کھل کر کہہ دیا میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے کوئی کام نہیں آتا مجھے اب کمانے کی عادت نہیں رہی ہے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو موڈلنگ کے میدان میں لے آتے ہیں یہ بیٹیاں تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نوخیز چہروں کی تو مانگ ہوتی ہے نا تم آرام کرو یہ تمہاری جگہ لے لیں گی بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کیا اسی خاطر میں نے کٹھن راستہ چنا تھا اور اتنے کشٹ اٹھائے تھے اب میرے چمن کی ان نوخیز کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کہ یہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا جب بھرم کا رشتہ ٹوڑ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑا لی تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں پر آج بھی یہ خلش میرے دل میں ہے کاش کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکا نہ دیا ہوتا ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے ہی میرے ساتھ زندگی میں یہ سب کچھ ہوا موسیقی